بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے تو ایف ایسی پارٹ ون کا ہم چیپٹر نمبر ٹو جو ہے وہ بھی ہمارا کانٹینیو ہے اور ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ان کیمسٹری چیپٹر کا نیم ہے ٹاپک آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کرسٹلائزیشن تو یاد رہے کہ جو کرسٹلائزیشن کا پروسس ہم نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے یہ بھی ہمارا جو ہے ایک پیوریفکیشن کا میتھڈ ہم نے پڑھنا ہے کہ چیزوں کو آپ نے کیسے پیوریفائی کرنا ہے کہ جب آپ لیب میں کوئی کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو آپ اس کو کس جو ہتریقے سے جو ہے وہ پیوریفائی کر سکتے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ کرسٹلائزیشن ہے تو لیکچر سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب میں چینل اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کا جو ہے وظہار لازمی کیجئے گا تو چلے اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کرسٹلائزیشن کرسٹلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروسس ہے دہ پروسس فار اوبڈیننگ کرسٹل آف سبسٹانس یہ کسی بھی سبسٹانس کے آپ نے کرسٹلز بنانے ہیں بائی کولنگ اٹس ہاٹ سیچوریٹر سلیوشن کہ اس کا ایک ہاٹ سیچوریٹر سلیوشن بنا کر اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیچوریٹر سلیوشن کیا ہوتا ہے سیچوریٹر سلیوشن ایک ایسا سلیوشن ہوتا ہے جو کسی گیون ٹمپریچر پر سلیوٹ کی میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیزولو کرنے سے بنتا ہوتا ہے تو کرسٹلائزیشن پروسس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی کمپاؤنڈ کا ایک ہاٹ یعنی کہ اس کو گرم کر کے اس کا سیچوریٹر سلیوشن بنانا ہے اور پھر آپ جب اس ہاٹ سیچوریٹر سلیوشن کو کول کریں گے تو پھر آپ کے پاس کسی بھی کمپاؤنڈ کے پیوری فائیڈ کرسٹلز بن جائیں گے تو اس پورے پروسس کو ہم نے کہنا ہے کرسٹلائزیشن تو کرسٹلائزیشن is used to purify کروڈ سالیڈ پروڈکٹ what is crude کروڈ کا لفظی مہنی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ لیم میں کمپاؤنڈ بناتے ہیں اس وقت اس میں امپیورٹیز بھی ہوں تب آپ نے اس کو کہنا ہے کروڈ سالیڈ یاد رہے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کو جب آپ نے آپ لیتے ہیں کوئی بھی کمپاؤنڈ تو اگر اس میں امپیورٹیز بھی ہوتی ہیں اس وقت آپ نے اس کو کیا کہہ دینا ہے کہ کروڈ سالیڈ پروڈکٹ ہے آپ کے پاس یا کروڈ سبسٹانس ہے تو اس کو آپ نے پیوری فائی کرنا ہے سب سے پہلے کرسٹلائزیشن کا آپ دیکھیں پرنسیپل کیا ہے پرنسیپل اس کا یہ ہے کہ سلیوٹ is highly soluble in a given solvent at high temperature کہ بہت زیادہ temperature پر جو سلیوٹ آپ لے رہے وہ highly soluble ہونا چاہیے highly soluble سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی maximum amount of solute it should be dissolved in solvent تو excess amount of solute comes out as crystal تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ اس solution کو cool کریں گے جب آپ اس solution کو cool کریں گے تو جتنی excess amount میں آپ کے پاس جو solute ہوگا وہ crystals کی شکل میں آ جائے گا اب آپ نے یہاں پہ excess پہ confused نہیں ہونا بڑا سان تریقہ ہے یہ ذرا گوھر سے سنیے گا کیا کرنا آپ نے ایک solvent لے لینا ہے اس میں آپ نے کوئی solute add کرنا ہے ایک خاص temperature جو ہے وہ حد تک وہ add ہو جائے گا پھر آپ نے اس solution کو پکڑنا اور گرم کرنا شروع کر دینا ہے جب آپ اس کو گرم کرنا شروع کریں گے تو اور solute جب add کریں گے تو وہ اور add ہوتا جائے گا تو یہ جو ہے excess amount ہوگی جو آپ نے گرم کرنے پہ جو ہے وہ آپ نے solute add کیا یہ excess amount ہے اور جو گرم کرتے وقت آپ نے solute add کیا صرف اتنے پارٹ کے جو ہیں وہ زیادہ chances ہوتی ہیں کہ وہ والا پارٹ جو ہے وہ زیادہ crystals بنائے گا تو steps of crystallization آج کا topic تھوڑا سی لیندھی ہے تو آپ نے جو ہے وہ گبرانا نہیں ہے تو آرام سے سنتے جائیں گے انشاءال آپ کو سارا جو ہے وہ سمجھ جائے گا کیونکہ اس topic میں لازمی طور پہ board میں ایک short question confirm ہوتا ہے کہ ایک short question ان میں سے آنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی steps ہیں crystallization کے سب سے پہلے آپ نے choice of solvent ہے preparation of saturated solution ہے پھر آپ نے filtration کرنی ہے پھر cooling کرنی ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے collect کرنی ہے crystal پھر drying the crystals ہے پھر decolorization of undesirable color ہے اب یہ سارے step by step ہم پڑھتے ہیں choice of solvent سب سے پہلے choice جو solvent ہے نا یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ نے solvent کیسا use کرنا ہے اب دیکھیں آپ نے کسی بھی compound کے crystals بنانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے solvent select کرنا ہے تو جو solvent آپ نے select کرنا ہے اس کی سب سے پہلی property یہ ہونے چاہیے ہے کہ وہ آپ کو آسانی سے مل سکے سستہ ہو اچھے crystals دے ٹھیک ہے اس کو آسانی سے آپ use کر سکیں اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو crystal سے الگ کر سکیں تو یہ properties کچھ جنرل میں نے بتائی اب دیکھیں one by one سب سے پہلی property کہ it should dissolve large amount of solute at its boiling point and a very small amount at home temperature جب آپ heat up کریں تو اس وقت وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا solute add کریں جب کہ تھوڑے temperature پر وہ تھوڑا کریں کیونکہ جتنا جیتنا solute گرم کرنے پر add ہوگا بناتے نا تو solvent یہ نا اوک اس کے ساتھ reaction کر کے نیا compound بنا رہے ایسا نہیں ہونے چاہیے it should not dissolve impurities is dissolve nah چاہیے بلکہ impurities کو ویسے رکھے تا کہ ہم جب اس میں filtration کریں تو impurities automatically separate ہو جائیں on cooling it should give well formed crystal of pure cheap اس کو سشتہ ہونا چاہیے it should be safe to use آسانی کے ساتھ آپ safely use کر سکیں it should be easily remove اور یہ آسانی کے ساتھ اس کو remove کر سکھے اب solvents far crystallization کون 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 سے آپ use کر سکتے ہیں crystallization کے لئے solvent زیادہ تار جو use کیے جاتے ہیں water rectified spirit یعنی 95% ایتھانول جس کو آپ alcohol کے نام سے جانتے ہے absolute ایتھانول وہ ہوتی جو 100% pure alcohol ہوتی ہے die ethyl ether acetone chloro form ccl4 carbon tetra chloride ہوتا ہے acetic acid اور petroleum ether یہ والے جو ہیں وہ آپ نے crystallization کے لئے use کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس compound ہوتا ہیں وہ ان کسی ایک میں اچھے طریقے سے solubel نہیں ہوتا پھر کیا کریں گے آپ if no solvent is suitable then a combination of two or more solvent is used اگر ایک جو solvent ہے وہ آپ کو اچھے crystal نہیں دے سکتا آپ پتہ چلتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو یا دو سے زیادہ solvent جو اوپر given ہے ان میں سے دو یا دو سے زیادہ solvent کو mix کر جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے اگر solvent جو ہے وہ آگ پکڑ لیتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا اس کو گرم نہیں کرنا گرم نہیں کریں گے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گرم پانی میں رکھ کے گرم کریں گے تاکہ جو ہے وہ آگ نہ پکڑ سکے پہلا ہے اب properties of سلیوشن کے کیا ہے سلیوشن اس کی properties کیا ہے اور یہاں پہ پرپریشن بھی ہم یہی پڑیں گے properties پلس preparation تو properties سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سلیوشن جو ہوتا ہے وہ آپ نے کس ٹمپریچر پہ آپ نے یہاں پہ بنانا ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے سبسٹانس is ڈیزولی مینیمم اماؤنٹ آف دا سیلیکٹ سوالونٹ جو آپ نے سوالونٹ سیلیکٹ کیا ہے اس پہ مینیمم اماؤنٹ سوالونٹ کی جائے it is then heated directly اور on water bath with constant پھر آپ نے اس کو ہیٹ up کرنا ہے constant سوالونٹ ساتھ ایڈ بھی کرنا پڑ جائے نا تو آپ add کر سکتے ہیں جب آپ گرم کر رہے ہوں گے نا تو ویپرز کی فرم میں آپ سوالونٹ سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوالونٹ بہت تھوڑا رہ گیا تو کرسٹل میں جو ہے وہ کچھ damage آسکتا ہے تو آپ مزید جو تو کیا ہوگا یہ حال ہوتا جائے اب اس کے بعد جب یہ آپ نے پیچھے saturated solution بنا لیا اب آپ filtration کرنی ہے جو ان solubal impurities ہیں اس کو آپ filtration کے process سے ہی remove کرنا ہے جو پیچھے آپ نے solution بنایا اس کو اندیل دینا اور یہ cork ہے soft cork اس کو اپنے کرنا تھا جتنا بھی liquid maximum amount یہاں پر چلی جائے باقی residue یہ بات چاہے اور یہ filter medium ہمارا اور یہ filtrate ہے اب اس filtrate سے ہم نے آگے crystal بنانے ہے the solution is filtered hot to avoid premature crystallization گرم گرم solution کو ہی آپ یہاں پر کھا کرنا ہے filter کرنا ہے on the off the solute on the filter paper اگر آپ کو cool کر 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 گے نا تو کیا ہوگا filter paper کے اوپر impurities کے ساتھ یعنی residue کے ساتھ ہی آپ crystals بننا شروع ہو جائیں گے پھر again وہی مسئلہ آئے گا ہمارے پاس اس لئے ہم نے گرم solution کو filter کرنا ہے hot water funnel may be used تو ایک hot water funnel اوپر ایک اور layer ہوتی ہے اس میں گرم پانی بھی add کر دی جاتا ہے اگر ضرورت ہو تو ایسے ہی ہو جاتا ہوتا ہے اس کے میڈیم سائز کرسٹل تاکہ آپ کے پاس میڈیم سائز کرسٹل بنجھے اب اگر آپ ہی سلو کولنگ کریں گے تو یہ بگر کرسٹل دے گا which usually contains solvent with impurities جس میں بہت زیادہ impurities ہو سکتے تو such crystals are difficult to dry تو پھر اس طرح کے crystals کو dry کرنا difficult ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم نے زیادہ سلو کرنا ہے نہ زیادہ ہم پاسٹ کرنا ہے بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے moderate rate پہ ارام ارام سے درمیانے ترمیانے طریقے سے جو ہے وہ اپنے کیا کرنا ہے اس کو کولنگ کرنی ہوتی ہوں نیکسٹ آجاتا ہے collecting the crystals اب آپ نے crystal collect کرنے ہے پیچھے جو crystal جب بن چاہیں گے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے when crystallization is complete the mixture of the crystal and mother liquor is filtered through the goose crucible using vacuum pump پھر آپ نے اس کو goose crucible کے ذریعے filter کرنے crucible پچھلے lecture میں میں بتا دی ہے اس chapter کا lecture ہے گوش crucible اور sintered glass crucible والے میں full section is applied in order to remove the maximum liquor from the crystal اب آپ نے نا liquor کیا ہوتا ہے کہ جب آپ crystals بناء لیتے ہیں crystal بنانے کے بعد جو باقی liquor بچ جاتا اس کو mother پی ہمارے hard crystals ہیں تو آپ نے کیا کرنا اس کو firmly press کرنا پیچھے میں بتایا بھی ہے تاکہ remaining mother liquor سے نکل سکے crystal are then washed with a small amount of cold solvent several times پھر آپ نے crystals جو ہے وہ اب آپ کے hard اگر crystal بنے تو آپ wash بھی کر سکتے ہے تاکہ کوئی بھی ان کی سطح کے اوپر جو impurity ہے وہ پھر الگ ہو سکے mother liquor is often concentrated by evaporation جو mother liquor باقی بات جاتا اس کو آپ heat up بھی کرتے ہیں heat up کرنے سے جو اضافی solvent جو ہوتا ہے وہ تو weapons کی form میں evaporate کر جاتا ہے اور جو آپ کے پاس جو سلیوٹ ہوتا ہے مزید یعنی کہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ crystallization کے بعد جو liquid بات جاتا اگر آپ اس کو مزید گرم کرتے ہیں تو آپ کے اور crystals بننے کے 9.5 گرام تو it is highly efficient کیونکہ اس کی percentage بہت زیادہ تقریب 95% آپ نے compound جو وہ دوبارہ obtain کر لیا اور 0.5 گرام جو ہیں وہ impurities تھی تو مدر لیکور کیا یہ definition ہے کہ لیکور remaining after substance has crystallized out is called مدر لیکور جو آپ کے پاس لیکور جنہ اب یہ دیکھیں جب آپ نے دوبارہ filter کر لینا ہے تو یہ filter paper کے اوپر یوں آپ کے پاس crystals ہوں گیا یہ wet crystals ہیں ان کو اپنے dry کرنا ہے درائنگ the crystallized substance یہ تین تریک سے کی جا سکتی ہے سب سے پہلا ہے filter paper دوسرا ہے oven کا جریعہ تیسرے ہے vacuum desiccator اب یہ آپ ادھر سے سمجھیں ڈرائنگ تھرو filter paper کیا ہوگا کہ filter paper پہلے پہلے پہ پڑھے گے اس کے اوپر آپ نے ایک نیا filter paper لانا اور اس کے سائیڈ بدل دینی کیا ہوگا یہ filter paper لائدہ کر دینے اور سارے crystal پھر اس کے اوپر transfer ہو دیں گے اگین کیا ہوگا کیونکہ کچھ water کے جو molecules ہیں یا کوئی بھی آپ نے solvent use کیا تو filter paper ان solvent کو absorb کر لے گا تو نیکس جب نئے filter paper پہ آپ crystal رکھ دیں گے تو پھر یہ absorb کرنا شروع ہو جائے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ filter paper اسی طرح side change کرتے ہوئے بہت سارے filter paper کے اوپر آپ کو cooling کرتے جانا ہے بہت اس کا ایک نقصان ہے کہ بہت زیادہ پھر آپ filter paper سرپ drying میں لگ جائے گے جو گھروں میں عام ہوتی کھانا گرم کرنے کیا کریں گے آپ crystal رکھ دیں گے اور oven کھون کر دیں گے بٹ یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے پڑے گے کہ اگر آپ کا crystal ہے 100 degree centigrade تک temperature پرداشت نہیں کر سکتے تو کیا ہوگے وہ decompose ہو جائیں third one vacuum desiccator یہ سب سے اچھا reliable method کیا کرنا آپ نے یہ desiccator لینا ہے بند box ہوتا plate میں رکھ رکھ دیں وہ نمی والے ہی تو کیا ہوگا جو absorber ہوتا ہے وہ پانی کو absorber کرتا رہتا جب یہ اندر سارے environment پانی کو absorber کرے گا تو یہاں پر مجود ویپر ہوں جو liquid کے مالی کیولز ہوں گے وہ ایویپوریشن پروسس کے ذریعے ہوا میں شامل ہوگا پھر کیا ہوگا یہ absorber یہاں سے نمی کو صرف کہنچے گا کرسٹل نہیں بلکہ ایٹومیٹکلی کیا ہوگا جتنی یہاں پر نمی ہے اس ساری کے ساری نمی کو یہ absorber اپنے اندر ابزورب کر لے گا اور یوں آپ کے پاس جو ہے وہ کرسٹل بان جائیں اگر دیورنگ جب آپ پریپریشن کر رہے کروڈ سبسٹانس کے کچھ ہوتا ہے کچھ مٹیریل جوتے ہیں سبسٹانس کو کلرڈ بنا دیتی ہے اب جو کلرڈ ایمپیورٹیز ہوتی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اینیمل چار کول لینا ہے یہ مطلب اینیمل چار کول لیا جو اپنے چینج کرتا ہے تو اس کو آپ کہیں کلرڈ ایمپیورٹیز اب کلرڈ ایمپیورٹیز کو آپ نے کیسے دور کرنا ہے کہ اینیمل چار کول لینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے کیا کر اینیمل چار کول لے کر جو کرسٹل آپ کے بن چکے ہیں ان کو دوبارہ آپ نے سولویٹ میں ڈزول کر کے اینیمل چار کول بھی مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ہیٹ کریں گے تو جتنی بھی کلرڈ ایمپیورٹیز ہیں وہ ساری کے ساری اینیمل چار کول ایبزورب کر لے گا تو یہ اس طرح کر کے آپ ویکیوم ڈیسکیٹر میں کر سکتے ہیں تو یہ تھیوری کو دوبارہ نظر لگا لیجئے گا درائنگ کرسٹل کے لیے اور جو ویکیوم ڈیسکیٹر میں درائنگ ایجنٹ یوز کرتے ہیں وہ یہ کیلشیم کولوریڈ ایس لکھا جلیہ فاسفور سیٹا اوکسائید ہوتا ہے تو جو ہے وہ آپ دی کلوریزیشن کے بعد بھی آپ دوبارہ دی کلوریزیشن جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بتا ہے کہ دوبارہ اپنے پیار سوالمنٹ میں ڈیزول کرنا ہوتا ہے آپ کے کرسٹل کو آنیمل چارکول کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوتا کہ آنیمل چارکول جو ہے جو جو کر کے یہ حال نہیں ہوتا اس کو سیمپل ہوتا ساتھ آنیمل چارکول کو الگ کر لیں گے پھر سارا جو ہے وہ کرسٹل آنیزیشن کا پروسس آپ دھور آئیں گے تو آپ کے پاس پیور کمپاؤنڈ کے جو ہیں وہ پیوریشن جو پیوریشن گزیشن پیوریشن